وقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اپنی محبت میں سرشار کر دیا ہوا یہ کہ ایک قافلے پر انہوں نے جب ڈاکہ ڈالا ہے تو قافلے کا ماں لوٹ رہے تھے ان کے کاریندے اور سب تو ایک مسافر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور یہ آیت وہ تلاوت کر رہا تھا کیا ایمان والوں کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈڑ جائیں یہ آیت یہ آیت ان کے کان میں جیسے پڑی ہے تو سیدھ تیر کی طرح دل پر لگی کہ وقت نہیں آئی ایمان والوں کا ابھی تک اللہ کے ذکر سے ڈڑ جائیں اب جیسے لگی ہے دل کو تو فورا فرمائیں کہ آگیا وقت آگیا وقت اب وہ ذریعہ توبہ کر لی اور ظہر و خطہ رونے لگے اور اسی وقت توبہ طائب ہو گئے اور توبہ طائب ہونے کے بعد جو سب کو چھوڑ چھاڑ کے جنگل سہرہ میں نکل گئے اب سہرہ میں نکل گئے وہاں ایک قافلہ دیکھا اس قافلے میں چلے گئے اب وہاں قافلے والے آپس میں یہ مشرع کر رہے ہیں کہ یار ہمیں راستہ بدل لینا چاہیے کیونکہ ادھر فضیل میں آیاز کے کاریندے ہوتے وہ ڈاکہ ڈالتا ہے اور ماں لوٹ لیتا ہے ہم راستہ بدلنے وہ یہ میٹنگ کر رہے ہیں یہ وہاں گئے اور رونے لگے ذریعہ کہا کہ فضیل نے ڈاکہ ذنی چھوڑ دی ہے فضیل نے اب لوگوں کو لوٹنا چھوڑ دیا ہے تم اس لئے بے فکر ہو جاؤ تو لوگوں نے یوں دیکھا حیران ہو کہ کیسے کہہ رہے ہو کہتا ہے میں فضیل ابن آیازی ہوں میں نے سچی توبہ کر لی ہے اور میں اب بھی اس راستے پہ نہیں ہوں میں خدا کا بندہ بن گیا ہوں تو لوگ بڑے خوش ہوئے کہ اچھا اب فضیل ابن آزار کے اپنے وقت پر ڈاکے ڈالے ہوئے تھے تو اب ہر ایک سے انہوں نے معافی مانگی کہ میں مجھے معاف کر دیں کہ میں نے جو ڈاکے ڈالے ہیں تو لے آج کے بعد میں نہیں کروں گا یہ اللہ کیاں تم میرا گریبان نہ پکڑنا ان میں یہودی تھا یہودی نے کہا میں معاف نہیں کرتا اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک یہ جو پہاڑی ہے اس پہاڑی کو تم کھود کھود کے لیول نہ کر دو یہ شرط ہے کہ ٹھیک ہے اب چونکہ سچی توبہ کر رکھی تھی اور کسی لے کے انہوں پہاڑی کو توڑنا شروع کر دیا توڑ رہے ہیں توڑ رہے ہیں اب لگے میں ایک دن لگ گیا اسی میں اب اگلے دن پھر توڑنی ہے پھر شروع کیا تو اللہ تبارک مطالعہ ظاہرہ اپنے سچے بندے کو پہچان گئے کہ یہ سچی توبہ ہے ایک ایسی زوردار آندھی بھیجی کہ اس نے پاڑی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا زمین لیول ہو گئی لیول ہو گئی اب یہودی نے دل میں سوچا کہ اچھا دل میں تو معاف کر دیا اور مان لیا کہ یہ بندہ سچا لگتا ہے لیکن ظاہری طور پہ کہنے لگا نہیں ایسے نہیں ہوگا اس لئے کہ تم نے میرا بڑا مال لوٹا ہے لہذا اب وہ مال کی ادائیگی جب تک نہیں ہوگی تو اس کے بغیر کیسے کام چلے گا لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم جاؤ وہ میرے فلاہ ہجرے میں اور میرے سرانے کی نیچے جو ہے نا وہ اشرفیوں کی تھیلی پڑی ہے وہ اشرفیوں کی تھیلی لے کے آکے مجھے پیش کر دو تو جو تم نے میرا مال لوٹا اس کے بدلے میں میں اس کو لے لوں گا یہ کہا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے وہ اٹھ کر گئے اور جا کے انہوں نے وہ وہاں سے وہ تھیلی اٹھائی اور اس یہودی کو دے دی یہودی نے جیسے تھیلی دیکھی یہودی نے کہا اب دیسری شرط یہ ہے کہ مجھے پہلے تم کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہوتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے فضائرہ ایاز کی ہاتھ پر وہ مسلمان ہو گیا یہودی سے توبہ کر لی اب مسلمان ہونے کے بعد اب یہودی نے بات کہی کہا کہ تم نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں مسلمان کیوں ہو گیا جبکہ مسلمان ڈاکو مجھے لوٹتا رہا اور آج وہ توبہ کر گیا لیکن میں پھر مسلمان ہو رہا ہوں آخر وجہ تنہیں پوچھی نہیں انہوں نے کہا جی آپ خود ہی بتائیں کیا وجہ ہوئی کہا کہ وجہ یہ ہوئی کہ میں نے تورات کے اندر یہ روایت پڑی تھی تورات پہ یہ روایت پڑی تھی کہ جو شخص سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ جب مٹی میں بھی ہارٹ ڈالتا ہے اللہ اس مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ میں مجھے اس کنفیجن تھا اس روایت کے بارے میں کہ یار یہ کیسے پوسیبل ہے کہ مٹی میں ہارٹ ڈالو سونا بن جائے تو کنفیجن میرے دل میں تھا تو میں چاہرہ کہ کیسے تجربہ کروں اب پتہ چلا تو نے توبہ کر لی ہے تو میں نے سوچا کہ اب میں اس تورات کی اس روایت کی حقیقت دیکھتا ہوں کہ واقعہ سچی ہے کہ نہیں میں نے اس تھیلی کے ادھر روڑ پتھر بند کر کے رکھے تھے سچا توبہ کرنے والا ہے تو تو جب اٹھا کے لے گا تیرا ہاتھ تھیلی کو لگے گا وہ سونا بن جائے گا اور میں نے ابھی دیکھا یہ واقعہ سونا بن گیا ہے سونا بن گیا ہے اس لئے میں سمجھ گیا کہ تیری توبہ سچی ہے اور تورات کی روایت بلکل درست نکلی کہ واقعہ توبہ کرنے والا مٹی پہ ہاتھ ڈالتا ہے اس کو اللہ سونا بنا دیتے ہیں اس لئے میں نے اسلام قبول کر لیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی عزیز ہے کہ کوئی بندہ سچی توبہ کر لے تو پھر وہ کہے کہ فقر و فاقع آئے گا نہیں پھر تو مٹی پہ ہاتھ رکھ کے سونا بنے گا بس آج یہی ناظرین کے بھی سبق ہے کہ سچی توبہ کے لئے قدم بڑھا دیں آپ اگر آپ کو چاہتے دنیا چاہتے ہیں آخر تو ہوگی ہوگی توبہ کے ویسے دنیا بھی چاہتے ہیں تو اللہ کے آسمانی کتابوں کا پیغام ہے اور احادیث ہے تیبہ میں اس کی فضیتیں موجود ہیں آج آپ سچی توبہ کر لیں اور اپنی زندگی کا قدم توبہ کے اس کو پر رکھ دیں انشاءاللہ آپ کی یہ سارے مٹی روڑ جہاں خدا سونا بنا کے جھولی میں ڈال دیں حضرت میرا بڑا دل چاہ رہا ہے میں آپ سے یہ پوچھوں کہ سچی توبہ کرنے کے آسان تریخے بھی بتائیں لیکن یہ ٹاپک شاید لمبا ہو سکتا ہے تو کوئی سچی توبہ کا معنی ہے رجوع رجوع کرنا لوٹنا بس بندہ اندر ہی نیت کر لے کہ یا اللہ اب میں مخلوق سے خالق در لوٹ رہا ہوں اللہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لے کہ یا اللہ اب میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اس لئے کوئی گناہگار خدا کو دیکھتا نہیں ہے وہ بس چپکے سے اپنے گناہوں میں لگا رہتا ہے اب توبہ کا مطلب اب اس سے نکل کے خدا کی طرف نگاہ کر لے یا اللہ میں تیری طرف لوٹ رہا ہوں اب لوٹنے کی نیت کر لے بس اس کا مطلب رجوع اللہ جس کو کہتے ہیں اس کی نیت انٹینجن کر لے اب آگے سارے سٹیپ اللہ خدا سار کر لے سبحان اللہ بہت آسان کر دی آپ نے بہت آسان کر دی اور ہمارے دیکھنے والوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہئے موسیقی